ہمشکر دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل نیٹیجن ٹیوٹر پر سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یوپی ٹیپل ایسی جے دو ہزار سولہ اور اٹھارہ سے جڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں ویڈیو سٹرٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کسی بھی اگزام سے جڑی لیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ساتھی دوستو آپ کسی بھی ادھر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ریلوے، ایسی سی، یوپی ٹیپل ایسی، بینکنگ کسی بھی اگزام سے جڑی لیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یوپی ٹیپل ایسی جے دو ہزار سولہ کا آپ کا فائنل ریزرٹ ابھی تک نہیں آیا ہے اور آپ کا جے ہی دو ہزار اٹھارہ کا دوستو جو آپ کا ریٹن کا ریزلٹ ہے ابھی تک وہ بھی آؤٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کا دو ہزار سولہ کا جو ریزلٹ جینوری میں آؤٹ ہوا تھا اس سمیں بتایا گیا تھا کہ جو اٹھارہ والے جو کینڈی ریٹس ہیں ان کا ریزلٹ فیوری کے منت میں آؤٹ ہو جائے گا جب آپ کی فیوری آئی اس کے بعد وہاں پر بتایا گیا کہ ریزلٹ آپ کا مارچ میں آئے گا اب آپ کا مارچ بھی آ گیا اس کے بعد دوستو کہا گیا کہ آپ کا ریزلٹ اپریل کے پہلے ویک میں آؤٹ ہو جائے گا لیکن دوستو اپریل کا فرسٹ ویک بھی آپ کا نکل گیا اس کے بعد آپ کی دیٹ آئی کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے بیس اپریل کو دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو آپ کا بیس اپریل بھی نکل چکا ہے لیکن ریزلٹ آپ کا ابھی تک آؤٹ نہیں کیا گیا ہے ساتھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں دو ہزار سولہ کا جو ریزلٹ نکلوایا تھا اس کا جو پروسس کیا تھا پہلے چھاتروں نے دھڑنا دیا آئیو کا گھیراؤ کیا اس کے بعد دوستو کچھ میڈیا ریپورٹ میڈیا کے تھروں یہاں پر پردشن کیا گیا آپ کی ٹویٹر کیمپین بھی چلائے گے کافی سارے اس کے بعد کہیں جا کر آپ کا ریزلٹ آیا دو ہزار سولہ کا جینوری میں لیکن سیم یہی دوستو دو اٹھارہ والے کینڈیٹس بھی کر رہے ہیں سیم دھڑنا پردشن آئیو کا کھیراؤ لیکن ابھی تک ریزلٹ کو لیکن آئیو کی درف سے کوئی بھی ڈیٹ نردھارت نہیں کی گئی ہے کہ ریزلٹ آپ کا کب آ سکتا ہے تو فیلال آپ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے اپریل کے اینڈ میں یا فی مئی کے سٹارٹنگ میں آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن فیلال ابھی کوئی بھی دوستو شیورٹی نہیں ہے کہ ریزلٹ آپ کو کب دیکھنے کو ملے گا نیکس لی دوستو ہم بات کریں گے دو ہزار سولہ کا جو کٹ آف ہے وہ کتنا رہ سکتا ہے آپ کا فائنلی تو اگر آپ کا سکور جنرل کیٹگری سے فائیو ہنڈر نائنٹی کے اپروکس بنتا ہے تو جہاں پر آپ کے سلیکشن کے پورے پورے چانسز ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ کا فائنل سکور فائیو نائنٹی کے اپروکس بنتا ہے تو آپ کے سلیکشن کے پورے پورے چانسز ہیں کہ فائنل سلیکشن آپ کا ہو جائے گا ساتھی دو ہزار سولہ کا آپ کا فائنل ریزلٹ دوستو دو ہزار اٹھارہ کے ریٹن کے ریزلٹ کے بعد آئے گا جو پہلے آپ کا آئے گا یہی دو ہزار اٹھارہ کا اس کے بعد آئے گا آپ کا دو ہزار سولہ کا ریزلٹ تو پہلے دوستو کافی زیارے کے انڈیرز ایسی ہیں جو دو ہزار سولہ میں پہلے سے اسی سیلیکٹڈ ہیں پھر بھی انہوں نے اٹھارہ والا دیا ہوگا تو اگر دوہر سولہ اگر آپ کا پہلے ریزلٹ اور جائننگ ہو جاتی ہے تو جہاں پر جو اٹھارہ والے کے انڈیٹسن کو کافی زیادہ ایڈوانٹیز مل سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے دوستو آئیو کس کا ریزلٹ پہلے دیتا ہے لیکن فلال ابھی ریزلٹ کے بارے میں آئیو کی طرف سے کوئی بھی پرائر نوٹس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ندھاری ڈیٹ ہے کہ ریزلٹ آپ کے کب آنے کے چانسز ہیں تو فلال آپ دوستو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو اور ساتھی جیسے ہی آپ کے ریزلٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو نیو ویکنسی آنے کا بھی چانس آئے گا لیکن فلال ابھی تو کوئی بھی نیو بھرتی آنے کا کوئی بھی چانس نہیں دکھرا ہے جب تک آپ کے ریزلٹ آؤٹ نہیں ہو جاتے تو ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو پر سند آیا ہو انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی برکار کی انفرومیٹی ویڈیوز پاہنے کے لیے ہمارا چینل نیٹیزن ٹیوٹو سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد